خیاسی حکومتوں سے طاقتور ہو گئی ہیں عدالت نے حکومت پنجاب کے وکیل کی استعداد مصرط کر دی اور انہیں نے کہا ہے کہ آج ہی دواب داخل کریں الیکشن کمیشن کو کہا گیا تمام جوابات فریقین کو دے دیں اور کل کیس کی سماعت ہو گی عدد صاحب یہ بتائیے کہ ایک کے سور چل رہا ہے جس کی تاریخ کی ہے وہ ساڑھے بارہ بجے کا سماعت کا وقت ہے تو عمران خان پیش ہو رہے یا نہیں ہو رہے اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو یہ کیس تو آپ کا خارج ہو جائے گا دیکھیں میں ایک بار بتا دوں ابھی میٹنگز چل رہی ہیں جیسے بتایا گیا ڈاکٹر سے مشاورت چل رہی ہے اور پوری پارٹی لیڈرشپ اس بات میں متفق ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو رسک پہ نہیں لیا جا سکتا عدالت کے پاس ساڑھے بارہ بجے ہم نے پیش ہونا ہے عدالت کی معابلت کر رہی ہے سوالے سے اور اگر ان حالات میں ڈاکٹر نے اجازت نہ دی یا سیکیورٹی کے معاملات مزید گھمیر رہے تو پھر ہم گزارش کی جائے گی پھر ہم میرٹ پہ بیس کریں گے اور میرٹ پہ ہماری تیاری پوری ہے عدالت کی ثوابتید ہے اختیار ہے اس عدالت کا کہ وہ ہم زمانت قبل اس گرفتاری نہیں مانگ رہے ہم پروٹیکٹیب بیل مانگ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک جانے کیا اور یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے ہمیں کم از کم دو سے تین ہفتے چاہیے جو ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے جی اچھا عدالت صاحب یہ تائیں کہ جب کوئی ملزم جرم کرتا ہے تو اس کو اپنی زمانت کے لیے اب اگر شہر میں دیکھیں اتنے مجرم ہیں وہ جرم کر دیتے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری زمانت سکرانی ہے تو وہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر زمانت لے سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک زمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ وہ علیہ دا ہے یہ آپ کو پتہ ہے محسن شاہ نواز رانجہ الیکشن کمیشن سے نکل رہے تھے تو باہر جو ہے پی ٹی آئی ورکرز کی طرح سے احتجاج ہوا نہ کوئی گملہ ٹوٹا اور نہ کوئی گولی چلی نہ کوئی زخمی ہوا سات ایٹی اے کا پرچہ دے دیا گیا اور عمران خان صاحب تو وہاں تھے ہی نہیں تو اگر میرٹ میں دیکھیں آپ عدالت کو جو اس عدالت دیشتگردی کی عدالت تھی نا انہیں خود دیکھنا چاہیے تھا کہ اس میں سیون ایٹی اے نہیں ہیں انہیں سیون ایٹی اے کا اخراج کرنا چاہیے تھا اور عام عدالت میں کیس پیج بیجنا تیئے تھا یہ کئی سوال ہیں جو میرٹ پر اپنی جگہ ہوں گے لیکن ہم یہ زمانت قبل از گرفتاری نہیں مانگ رہے ہم یہاں سے اسلام آباد جانے کے حوالے سے کہ وہاں تک پہنچ کے ہم متعلقہ عدالت سے ہم رہ داری زمانت کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کا آپ نے بہت شکریہ ہم رہے ہیں